آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکچ چلنا آیا تو پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے نظر مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں بلاول صاحب کا جو دورہ ہو گیا ہے وہ روسی وزیر خارجہ نے وہ تھوڑا سا وہ پہنچے نہیں جائے لیروف وہاں پہ پہنچے نہیں پائے جس کی وجہ سے جے شنکر تھے بھی ملاقات نہیں ہوئی وزیر خارجہ سرگے لاوروف کے ساتھ یہ ملاقات نہیں ہو سکی یہ تو بڑی بہت ظلم ہو گیا اور رشیان فورن منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عجیب سی سٹوری ہوئی ہے کہ پہلے یہ تیہ ہوا تھا ہمارے فورن آفس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملیں گے رشیہ کے فورن منسٹر سے بھی بلاول بٹو لیکن رشیان فورن منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی دو ملک ہے نا تو تیسرا ملک بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ساڑھے چار ارب ڈالرز لینے کے لیے تو یہ ایک صورتحال ایسی امرج ہو رہی ہے پورے ریجن میں اور یہ وہ ملکیں ہیں جو سارے کے سارے اتفاق سے کسی نہ کسی انداز میں چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ دوستو اپنی چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے کس طریقے سے بلاول بٹو کی میٹنگ فکس ہوئی تھی رشیان فورن منسٹر کے ساتھ تاشکند میں لیکن وہ بھی کینسل ہو گئی اور رشیان فورن منسٹر نے بلاول بٹو سے ملنے سے منہ کر دیا بلاول بٹو چاہ رہے تھے کہ وہ رشیان فورن منسٹر سے ملیں انڈین فورن منسٹر جیس انکر سے ملیں دونوں سے ہی نہیں مل پائے اب اس کے پیچھے پاکستان کے جو عمران خان میڈیا سپورٹر ہے وہ تو بلاول بٹو کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ انیس اٹھاسی میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان اس کو کیسے تم نے مطلب پاکستان کا فورن منسٹر بنا دیا تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں انیس سو ایک میں بھی پیدا کوئی ہوتا نا اس کو بھی یہی اس کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے جو بلاول بٹو کو ملتا ہے اس میں بلاول بٹو کی گلتی نہیں اس میں وہ پاکستان کا فورن منسٹر ہے اس کی گلتی ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیش شاہل کو سبسکرائب کریے گا ہمارے فورن آفیس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملیں گے رشیہ کے فورن منسٹر سے بھی بلاول بٹو چائنہ کے فورن منسٹر سے بھی وہ چھ سات جو ممالک ہیں ان کے تاجگستان ہے کرگستان ہے چائنہ ہے ان کے تمام وہ جو منسٹر ہیں فورن آفیرز کے ان سے ملاقات ہوئی ہے لیکن رشین فورن منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی پاکستان کے جو فورن پولیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ امریکہ سے ہمارے چیف کچھ کہیں گے تو وہ ان ریٹرن آپ سے کچھ لیں گے تو کیا آپ وہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا کی ہوگی کیا چیزیں ہیں جو امریکہ ہم سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو پھر کیا وہ اس ریٹرن میں جو مانگ رہے ہیں وہ قوم کو مطلب کیا وہ ہم دے سکتے ہیں بڑا ان کا امپورٹنٹ یہ بلاول صاحب کا جو دورہ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر جو تاشکند میں ان کی میٹنگ دوئی ہیں جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ روسی وزیر خارجہ نے وہ تھوڑا سا وہ پہنچے نہیں وہاں پہ پہنچے نہیں پائے جس کی وجہ سے جے شنگر تھے بھی ملاقات نہیں ہوئی ان کی یاد کریں ورلڈ بینک آئی ایم ایف نہیں لیا تو ان سے کیس تو بلد لیکن بات تو کریں ان سے تو ان سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا بجلی بڑھ گئی بجلی اور اور ابھی کل سب پرسوں سے پھر ایک بڑا آنے والا ہے جھٹکا سترہ روپے یا پندرہ روپے پیٹال کی قیمت اور بڑھ رہا ہنے جارہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کب بند ہو گئے ہیں کاروبار اور وہ کسی اب اس میں موڈ میں نہیں ہے دوبارہ کہ وہ انلیس ان انٹل یہ آخری راؤنڈ اس کا ختم ہو اور ایک حتمی نتیجہ سامنے آئے اچھا ادھر جو ہے وہ ایک اور ملک آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا یہ تیسرا ملک ہے اور یہ وہ ملک ہے جو آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا جس کی مطلب بلینز آف ڈالرز کی جن کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں اور شاید دنیا کی سب سے تیز اگر معاشی ترقی کسی ملک میں ہوئی ہے تو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے جس کی مثالیں ابھی تک موجود ہیں ان کا کہنا ہے ہم دیوالیا نہیں لیکن ہمیں آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ساڑھے چار ارب ڈالرز کی بنگلہ دیش کو یعنی پاکستان اور سی لنکا کے حالات لیکن دو ملک ہے نا تو تیسرا ملک بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا ساڑھے چار ارب ڈالرز لینے کے لیے تو یہ ایک صورتحال ایسی مرج ہو رہی ہے پورے ریجن میں اور یہ وہ ملک ہیں جو سارے کے سارے اتفاق سے کسی نہ کسی انداز میں چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے ساتھ انگیج تھے اب یہ پلان ہے یہ ادھر سے ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو زاری بات ہے پاکستان میں بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے اور زاری بات ہے انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں وہ جو بلاول پٹو زرداری نے بات کی تھی کہ پاکستان is globally ڈیسی انگیج ہے اور globally جو ہے وہ isolated ہے وہ بات جو ہے وہ بلاول پٹو کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہی ہے اور وہ اس طرح کہ جو رشین فورن منسٹر ہیں لیورو صاحب اور انڈین فورن منسٹر جو ہیں جے شنکر صاحب ان کی بلاول سے ملاقات نہیں ہوئی اور رشین فورن منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عجیب سی سٹوری ہوئی ہے کہ پہلے یہ تیہ ہوا تھا اب دونوں فورن منسٹر کی ملاقات جو تھی وہ تیہ تھی ٹھیک ہے جی دونوں کی لیورو کی بھی اور بلاول پٹو کی لیکن جو لیورو وہ لیٹ آئے وہ تاشکن میں اور اس سے ملاقات کینسل ہو گئی اب یہ ذاری بات ہے جب آپ نے ایک ملاقات تیہ کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پھر تو آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے تو جب آپ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ جو ہے وہ ملاقات آپ نے تیہ کی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہے لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بلاول کے ساتھ نہ لیورو ملے اور لیوروو ڈیلیبریٹلی جان پوچھ کے نہیں ملے اور جو اس کی وجہ سے بڑی پرسنلی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھے جو انڈین فورن منسٹر جے شنکر صاحب ہے ان کے ساتھ تو ملاقات کارڈز میں تھی نہیں اور لیکن لیوروو کے ساتھ تو تھی اب رشیانز کو اسی اس کا پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان ڈبل گیم کر رہے اب ماضی میں بھی چلے جانے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا ماضی میں بھی ہم یہ کرتے تھے کہ جب ہم امریکنز کو تھوڑا بتانے کی کوش کرتے تھے اور امریکنز کے ساتھ تھوڑا ڈیل کرتے تھے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چلے جانا موسکو چلے جانا یہ بتانے کے لئے کہ نہیں ہم تو اس بلوک میں جانے لگے ہیں ابھی تو امریکنز کو پروائی نہیں ہے کہ آپ کون سے بلوک میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے امریکنز کو آنکھیں نکالی ہوئی ہیں اور جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اچھا آنکھیں آپ نے نکالی ہوئی ہیں لیوروو نہیں ملے آپ کو لیوروو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو کمپلیٹلی ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ایکسپوز کس طرح کہ اگر بلاول جائیں گے وہاں پہ جائیں گے موسکو جائیں گے تو ادھر ہم امریکنز کو فون کر رہے ہیں کہ جی وہ ون پائنٹو بلیون ڈالر ہمیں دے دیں اور پھر پاکستانی فورن مینسٹر بلاول صاحب اور امریکن فورن سیکٹری جو ہیں ان کو اوریڈی ایک جو ملاقات نیو یورک میں ہوئی تھی اس ملاقات میں یہ پتہ پایا تھا کہ ہم جو وہ ڈائی لاغ کو شروع کریں گے چیزیں بہتر کریں گے معاملات کو ٹھیک کریں گے اور جو پاکستان ایک گیم کرتا ہے کہ ہم رشیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے رشیانز جو ہیں وہ پاکستان کو مزید ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یکرائن وار ہے اس میں پاکستان جو رشیہ جتنا مضبوط ہوا ہے اب رشیہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کہ کیا سیچویشن ہے اور ڈاکٹر شاید محسود آپ جانتے ہوں کہ ڈاکٹر شاید محسود ایک پاگل جنرلسٹ ہے اور پاگل پنی بات کرتا ہے جادہ تر تو یہاں پر یہ کوئی سنسول باتیں کر رہے گی یار اس نے یہ بات بولی ہے کہ جو جو کنٹری انڈین سب کانٹینٹ میں ساؤتھ ایشیا میں چائنہ سے کنیکٹ رہی ہے وہ بڑے مطلب جال میں فس چکی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو کہیں نہ کہیں سری لنکا کو آپ دیکھیں پاکستان کو دیکھیں بانگلہ دیس دیکھیں میانمار دیکھیں میانمار حالان کی ساؤتھ ایشیاں کنٹری سے تھوڑا سا الگ آتا ہے وہ ایریا لیکن وہ بھی چائنہ سے کافی کنیکٹ رہا تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ کہیں نہ کہیں آئی ای ایف کے پاس لون مانگنے کے لیے جا رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کی حالت خراب ہے تو یہ سین ڈاکٹر گوچو بولنا چاہ رہے تھوڑا سا انہوں نے بات کی کہ مطلب انڈارٹلی بول رہے ہیں کہ اب امریکہ کی طرح آپ جھوکو ایسا مجھے کوئی سین سمجھ میں آ رہا ہے حالان کی پاکستان کی فوج کے جو چیف ہیں کرنل کمر جاوید باجوا نام ہے ان کا کرتل میں نے گلت بول دیا سائد کمر جاوید باجوا انہوں نے کچھ دن پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ ای ایم ایف میں جو لون بغیرہ فسے ہیں وہ امریکہ اس اس کو جلدی سے جلد ریلیز کر رہا ہے پاکستان اور بھی زیادہ مصیبت میں جا سکتا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستانی روپی مطلب بھارتی روپی دونوں کا اگر ڈالر میں کبیر کرے تو پاکستانی روپی تین گنا تین گنا کروس ہوا ہے یہ فرس ٹائم ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی ارتبباسطہ کہاں جا رہی ہے اب بلاول بھٹو کو جو دوست دے رہے ہیں یہ لوگ کی بھائی یہ یہ اس سے یہ نہیں ملے اس سے جیشنکر نہیں ملے یہ بچے کو فورن مینیسٹر بنا دیا یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ تو میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا پاکستان کا فورن مینیسٹر کوئی بھی ہوتا مطلب وہ چندرگوپت مور کے ٹائم پر بھی پیدا ہوا ہوتا اور ابھی پاکستان میں ہوتا اور پاکستان کا فورن مینیسٹر ہوتا تو بھی وہ اس کا یہی ٹریٹمنٹ ہوتا کیونکہ وہ پاکستان کا فورن مینیسٹر ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس ایک کے بارے میں پلیز کومنٹ و اٹمی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا جائے ہیں